بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو انسان کی زندگی حضمائشوں سے بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن گرمیوں کے روزے خاص طور پر ایک کٹھن مرالہ ہوتا ہے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص اپنے بندوں کے اپور متوجہ ہوتی ہے اس کے فضل توفیق اور رحمت سے اس اہل ایمان اس ماہ کے اندر روزے رکھتے ہیں شب و روز عبادات کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں روحانی طور پر روزے کے بہت سارے فواہد ہیں وہاں جسمانی طور پر بھی روزے کے بہت سارے فواہد ہیں تو روزہ ہماری جسمانی صحت کا محافظ ہوتا ہے یہ جسم کے بہت سارے افعال کو رائے راز پر لاکر درست کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے انسان کے جسم کے اندر ایک نئی روح آ جاتی ہے اور ایک نئی طاقت پروان چڑھتی ہے روزے کی وجہ سے جسم کے اوپر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری روز مرہ کے عدات ہوتے ہیں ان کو چینج کر دیتا ہے ہماری خوراک میں تبدیلی رنما ہو جاتی ہے اور ایک مقرب وقت کے اوپر خوراک کھانا شروع کر دیتے ہیں جسم کے اندرونی نظام میں بہت ساری تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں روزے سے انسانی جسم کے اندر بہت ساری جسمانی تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں کولیسٹرول نارمل رہتا ہے ازا کے اوپر کابو پانے کا موقع مل جاتا ہے وہ ساری جسم کے ازا کو آرام کا بھی موقع ملتا ہے جہاں جسمانی تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں وہاں نفسیاتی طور پر بھی انسانی جسم کے اندر روزے سے تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں انسانوں کے درمیان آپ اس کے اندر بچائرگی پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے ایک دوسرے کے لئے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے رکھا جاتا ہے اسلام کا مقصد ہی انسان کو علیہ زندگی کا مایار مقرر کرنا ہے تو روزہ ایک زندگی کی تربیتگاہ ہے اس سے ہماری بہت ساری جسمانی اور نفسیاتی اور ذہنی خواہشات ہوتی ہیں ان پر کابو پانے کا موقع ملتا ہے جس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم زندہ کوت ارادی کے مالک ہیں ہم خواہشات کے تابع نہیں ہیں بلکہ خواہشات ہمارے تابع ہوتی ہیں روزہ رکھنے سے جسمانی طور پر بہت سارے فائدے ملتے ہیں جس سے ہمارا میدہ، ہمارا جگر، ہمارا اندرونی بہت سارے اعزاء ہیں ان کو آرام کا موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنا کام بہت خوبی سارا انجام دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں روزہ سے جگر کو تقویت ملتی ہے اگر تلی بڑی ہوئی ہے تو وہ بھی اپنی اصلی آلت میں آ جاتی ہے روزہ جو ہے نظام عظم کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے جو ہم سارا دن جو ہے وہ الٹی سیدھی چیزیں جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا وقت مل جاتا ہے میدے کو اور میدہ جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے چونکہ روزہ کئی گھنٹوں تک ہوتا ہے تو کئی گھنٹوں تک خالی پیٹ رہنے کے وجہ سے جو ہے میدے کو بھی آرام مل جاتا ہے ہمارا حسابی نظام بھی جو ہے آرام کی آلت میں ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو جو ہے وہ جیسے غصہ آنا یا چڑچڑے پان ہو جاتے ہیں تو اس سے روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت تو روزہ کی آلت میں تمام حسابی نظام جو ہے وہ آرام کی آلت میں ہوتا ہے تو یہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے چڑچڑا پان یا غصے کا آنا جس سے روزہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اکثر روزے کی وجہ سے جو ہے لوگ بہت زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں کہ کمزوری ہو جاتی ہے حالانکہ جو ہے وہ روزہ نام اسی چیز کا ہے کہ آپ بوکھے رہ کر اور کم کھا کر جو ہے وہ روزے کی اہمیت اور اپنی جسمانی صحت کو جو ہے وہ آپ صحت مند رکھ سکتے ہیں اگر آپ کم کھائیں گے اور کم سے کم کھائیں گے تو آپ کی صحت بھی اچھی رہی زیادہ کھانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے میدے کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور چونکہ بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے جو ہے وہ آپ کا پیٹ خالی رہتا ہے تو خالی رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اچانک جو ہے وہ افتاری میں زیادہ کھانا پینے شروع کر جاتے ہیں یا سہری میں جو ہے وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے جو ہے میدے کے اوپر بوجھ پڑتا ہے وہ پھر جو ہے وہ سستی کائلی اور جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے یا تھنڈا پانی آپ زیادہ پینے شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سوستی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں جو ہے وہ تھکاوڑ میں سوز ہوتی ہے جسم مڈیوں میں در شروع ہو جاتا ہے کھٹی ڈکا رہے آنا شروع ہو جاتی ہیں میدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے یعنی میدے میں باری پان ہو جاتا ہے بوجل پان ہو جاتا ہے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم جب افتاری کر رہے ہوتے ہیں تو الٹی سیدھی چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں پس ہموں سے پکوڑوں کا استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے مہدی کو پر بوجھ پڑتا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزہ افتار کرتے وقت نمک اور خجور سے افتار کرنا چاہیے اور لسی کا استعمال کرنا چاہیے فروٹ چاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں فروٹ کا استعمال کیجئے اور قدرتی جو میٹھی چیزیں ہیں ان کا استعمال کیجئے آرٹیفیشل چیزوں مٹھائی سے احتیاط کیجئے چینی یا اس سے بنی ہوئی مشروبات کا استعمال کم سے کم کیجئے بہت زیادہ تھنڈے پانی کا استعمال کم کیجئے تھنڈے مشروبات کا استعمال کم سے کم کیجئے چونکہ یہ استعمال کرنے سے آپ کے بدن میں جو سستی جو پیدا ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے آپ کے تھکاورٹ پیدا ہو جاتی ہے آپ کے جسم درد کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اس تھنڈے پانی کی وجہ سے یا تھنڈے مشروبات پینے کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ جیسے ہی تراوی پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ٹاموں میں در شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے اونگانا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جو ہے بہت زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ تھنڈے پانی کے استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ تھنڈے مشروبات کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو قدرتی پھلوں کی مٹھاز یا قدرتی پھلوں کا استعمال کیجئے چونکہ یہ صحت کے لئے نقصان دے نہیں ہوتے تربوزے کا استعمال کیجئے تربوز چونکہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو آپ جب تربوز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں پانی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کی پیاس بھی پوچھ جاتی ہے اس کے علاوہ فالسے اور لیمون کا شربوت گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ میں چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اور پسینے کا اخرائے زیادہ ہوتا ہے تو آپ لیمون اور فالسے کے شربوت استعمال کیجئے اس سے گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے اور آپ کے جسم میں پانی کی مقدار بھی برابر رہتی ہے اس سے میدے اور جگر میں گرمی بھی پیدا نہیں ہوتی چونکہ آپ جب زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کریں گے پکوڑے سموسے یا تلیو چیزوں کا استعمال کریں گے وہ جگر کے اندر اور میدے کے اندر جو ہے گرمی کا باعث بنے گی اور پھر آپ کی جسمانی بیماریوں کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے روزہ جس طرح جو ہے باقی گناہوں سے جو ہے وہ بچنے کی تلقین کرتا ہے اسی طرح جو ہے وہ خوراک کے حوالے سے بھی جو ہے تلقین کرتا ہے کہ بہت زیادہ خوراک کھانا آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہے سیری کے وقت بھی جو ہے وہ الکی پھلکی گزا کا استعمال کیجئے خاص طور پر سبزی دی شوربے والی خوراک یا بکڑے کا شوربہ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور الکی پھلکی چائے کا استعمال بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں افتاری کے وقت جو ہے وہ آپ بادام کا شربو جو ہے وہ استعمال کیجئے اس سے جو ہے آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا اور آپ کی جسمانی صحت بھی جو ہے وہ بال رہے گی آپ کو جسمانی طور پر بھی جو ہے وہ تقویت ملے گی روزہ جو ہے آپ کی جسمانی اور روحانی صحت کا جو ہے وہ زامن ہوتا ہے لہذا جو ہے وہ احتیاط کیجئے اور احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھئے اور کم کھائیے اور زیادہ زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کیجئے اپنی دعاوں میں خاص یاد دے رکھیے گئے اللہ حافظ